اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فارم پر بریڈر کیسا ہونا چاہیے کافی مرتبہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے ورچس اپ پہ میسیجز آتے ہیں بکروں کی ویڈیوز آتی ہیں بچوں کی ویڈیوز آتی ہیں کہ یہ بریڈر کیسا بنے گا یہ خوبصورت دکھنے والا ہے اس کو کیسے بنائیں اس کو کیا چیز کریں کہ یہ ہمیں اچھی نسل دے تو میرے ناکس علم کے مطابق بریڈر کا چناؤ بریڈنگ کا سب سے اہم پہلو ہے اہم نکتہ ہے مخصر بات یہ کہ بریڈر فارم نہیں بلکہ پورے علاقے کی بریڈ پر اثر انداز ہوتا ہے دس بکریوں کو غلط چون لیا جائے ہرگز اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک غلط بریڈر کے انتخاب سے ہوتا ہے بریڈر آپ کے مستقبل کے فارم کی ترقی یا پساماندگی کا زامن ہوتا ہے میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر پورے ریوڑ کی قیمت برابر بھی اچھا بریڈر مل جائے تو یہ یقین ہو کہ وہ نسل میں سب سے اچھا ہے تو لے لینا چاہیے وہ اپنی قیمت ایک بچے میں بھی پوری کر سکتا ہے اور آپ کے ریوڑ کی مکمل شکل کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے کیونکہ اس ایک بریڈر کی وجہ سے آپ کے پاس ایسے سینکڑوں بچے آ سکتے ہیں بریڈر کے انتخاب میں اپنی کم علمی کے باوجود چند ضروری باتیں منذرجہ زیل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو ایک بریڈر میں ہونی چاہیے بریڈر کا شجرہ یعنی کہ اس کی ساری نسل بہت ہی آلہ ہو جس کا کوئی شک نہ ہو کہ یہ کسی قسم کا یا کسی بھی پہلوں سے یہ کمزور ہو دوسری بات بریڈر کے ماں باپ کا شجرہ بہت ہی آلہ ہو اس میں ایک پنجابی کی مثال ہے کہ مادی نہیں سندی دادی سندی ہے یعنی کہ آپ کی وہ جو بکری جس بکرے پہ اکراس ہوئے گی وہ نہیں سوئے گی بلکہ وہ جس کا بیٹا ہے وہ سوئے گی تو مادی نہیں سندی دادی سندی ہے نمبر تری اگر فارمنگ کا مقصد دودھ کا حصول ہو تو اس کی نسل میں کم از کم نانی دادی اور ماں سب کو میں سب میں برپور صلاحیت ہو کہ برپور دودھ دیتی ہوں تین چار لیٹر پانچ لیٹر چھے لیٹر تک دیتی ہوں کم سے کم تو نمبر فور ہے اس کی نسل کو مرکوزہ بالا مادائیں خوبصورت ہوانے کے ساتھ ساتھ ہوانوں کی بیماریوں سے بھی پاک ہوں یعنی کہ آپ کی اس بکری کا بچہ لے اس بکری کا بچہ ہونا چاہیے جس کو آج تک کبھی ہوانے کو مسئلہ نہ ہوا ہو اس کا ہوانہ بلکل سیٹ چل رہا ہو اس کے سوزش نہ آئی ہو اس کو ساڑو نہ ہوا ہو اس کا تھن چھوٹا بڑا نہ ہو نمبر فور نمبر فائیو بریڈر کی نسل میں کم از کم جڑوان بچے آتے ہوں اور وہ خود بھی کم از کم دو اور بہتر ہے تین یا چار میں سے سب سے خوبصورت بچہ نظر آنے والا ہو سب سے خوبصورت ہو جو نمبر چھے دودھ والی نسل کے بریڈر کے شجرہ میں سب سے زیادہ مادہ اور گوشت والی نسل میں بریڈر کے شجرہ میں اوستن زیادہ نر ہونا چاہیے یعنی کہ آج کل دو ہی قسم کی فارمنگ ہو رہی ہے دودھ کی یا گوشت کی اگر تو آپ نے دودھ والی فارمنگ کرنی ہے تو لازمی ہے کہ آپ کے بکرے کا شجرہ جو ہو آپ کے بریڈر کا جو شجرہ ہو اس میں زیادہ فی میلز آتی ہوں اگر آپ گوشت پہ کام کرنا چاہتے ہوں تو کم سے کم آپ کے بریڈر کا وہ شجرہ جو ہے نا وہ زیادہ بچے میل پیدا کرتے ہو تب ہی اس کا آپ کو فائدہ مل سکتا ہے نمبر چھے نمبر ساتھ سوئی بریڈر اپنی نسل کے تمام خواست اور ظاہر میں بھرپور ہو کسی بھی قسم کے جسمانی عیب نہ ہو کہ اس کا سینگ تھوڑا سا ٹیڑا ہے اس کا کان چھوٹا ہے اس کی پونچ خراب ہے اس کی پونچ ٹیڑی ہے اس کا سٹرکچر خراب ہے اس کی ٹانگیں ٹیڑی ہیں یہ چیز ہرگز اس میں نہ ہو نمبر آٹھ کوشش کی جائے کہ پرو ون پرو ون یعنی کہ اے ون اے پلس 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 ون آپ بکرا جو ہے نا وہ بریڈر ہونا چاہیے جس کی نسل آ چکی ہو اور اپنے اجداد کے خواست اپنی نسل میں منتقل کرتا ہو کہ اپنے جو ہے اپنے آپ کو اپنے پچھلے شجر کو آگے والے نسل میں اپنے آنے والے بچوں میں ظاہر کرتا ہو کہ یہ چیز جس طرح بھی جس مادہ پہ بھی چھوڑیں گے اس نے بچہ اچھا ہی دینا ہے نمبر نو اس کے بچوں کا وزن اور حجم پیدائش کے وقت زیادہ نہ ہو جبکہ بڑھوتری بہت ہی اچھی ہو یعنی کہ آج کل بولتے ہیں بکرے کا وزن بچے کا آٹھ کلو ہو دس کلو ہو بے شک وزن زیادہ نہ ہو لیکن اس کی گروت بہت ہی اچھی ہو جس سے حاملہ مادہ کو زجگی کے وقت بہت مشکل نہ ہو بچوں کی جسمانی حجم کی وجہ سے کسی حادثہ کا شکار نہ ہو خدا نہ خاصتہ اگر بچہ آپ چاہتے ہیں کہ آٹھ کلو کا ہو اور بکری آپ کی وہ بچہ نہ پیدا کر سکتی ہو تو یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے نمبر دس بریڈر ان ساری خصوصیات کے بعد خود انتہائی خوبصورت اور روبدار ہونا چاہیے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود خوبصورت نہ اور یہ چیز بھی سب سے اہم ہوتی ہے کہ دس بکروں میں کھڑا ہوا بکرا بھی آپ کو سب سے اچھا نظر آئے سب سے خوبصورت نظر آئے جو دودھ والی نسل کے بریڈر کی زیر پشت یا پٹھا اور پچھلی ٹانگیں کھلی ہوں اور گردن پتلی لمبی ہو اور زیادہ کھلی اور گردن موٹی ہونی چاہیے گوشت والی نسل کی سینہ اور اگلی ٹانگیں نسبتاً زیادہ کھلی اور گردن موٹی ہونی چاہیے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچے کیسے دیتا ہے کس طرح دینا چاہیے نمبر بارہ مقامی موسم کے برداشت اور ان کے مطابق جسمانی خواست کا حامل ہو یہ بارہ خصوصیت جس بکرے میں آپ کو نظر آئیں بریڈر میں نظر آئیں آپ بلا جیجک آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں یہ تمام خصوصیت اگر کسی بریڈر میں مل جائیں تو اس سے بڑے فارمر کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے مگر ایسے بریڈرز نصیب سے ملتے ہیں اچھا بریڈر مل جائے تو اسے مت کھویں چاہے جتنی بھی قیمت کا ہو اس کا شجر دیکھ کے اس کے باپ دادا کا رزلٹ دیکھ کر آپ اس کو لے لیں ذہن نشین کر لیں کہ اس کے باوجود اچھے برے یا کم یا زیادہ بچوں اور اس پر عمل پر غالب اللہ کی قدرت ہی ہے انسان صرف کوشش کر سکتا ہے اچھی بریڈنگ جہاں ہمارے لئے فائدہ مند ہے مہا آنے والی نسلوں کے لئے ہماری طرف سے بہترین توفہ ہے اللہ ان کے لئے آخرت کی آسانیہ پیدا فرمائے جنہوں نے ہم تک یہ خوبصورت نسلے پہنچائیں اللہ آپ کیوں ہامی ناصر ہو کسی غلطی کے لئے معذرت خواہوں اور میرے لئے دعا فرمائیے گا آپ سب کے لئے ہمیشہ دعا گوں ہوں گا یہ چھوٹی سی میری ویڈیو ہے اگر جس کو بریڈر لینے میں دکت آ رہی ہو تو یہ ویڈیو گوھر سے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ اپنے فارم پر ایک اچھے سے اچھا جانور ایک اچھے سے اچھا بریڈر آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں کسی ایک بکرے میں مل جائیں خواہ وہ دو لاکہ ہو یا چار لاکہ ہو آپ بسم اللہ پڑھ کے وہ جانور لے لیں جس کے اباؤ اجداد کا پتہ ہو صرف یہ چیز دیکھنی ہے ورس ایپ پہ جسٹ ویڈیو بھیج کر یہ مت پوچھا کریں کہ یہ کیسا ہوگا یہ بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اس کے باپ کا اس کے دادا کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسا ہوگا تو جب بھی بکرا لیں جا کے خود جائیں جا کے بچہ دیکھیں خود جائیں دیکھیں اس کے اگر بڑا لے رہے ہیں دو دانت چار دانت میں تو اس کے بچے دیکھیں اس کی دودھ والی اگر دودھ والی ہیں تو اس کی پتھیں دیکھیں گوشت والی ہیں تو اس کے جانور دیکھیں جو آپ دوگلی بکری پر بھی چھوڑیں تو بچہ آپ کو بہت ہی عالی دے آپ کو دیکھ کر خوشی ہو کہ میں نے جو دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے بکرے پر بھرا ہے وہ ضائع نہیں گیا اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا چند ہی سالوں میں آپ کا فارم اچھا ہو جائے گا آپ کی جانور اچھے ہو جائیں گے آپ کی ایک ایک بچے کی قیمت ہزاروں پچاس ہزار سے لے کر لاکھوں میں چلی جائے گی کم سے کم پچاس ہزار کا اچھا بچہ مل جاتا ہے اور میکسیمم جتنا آپ وہ کہتے ہیں جتنا گڑھ ڈالو اتنا مٹھا ہوتا ہے تو بس یہ چیزیں تھوڑی سی میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی جو امید کرتا ہوں کافی بندوں کے سوال جو ہے نا اس ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے دعا میں یاد رکھے گا مانجی گوٹ فارم سے اکاش اشرف اللہ حافظ